ماجد علی شامل امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید دو اشاریہ چھ ارب ڈالر کی فوجی امتاد کا اعلان یورپی یونین نے ہمارے ساتھ دشمنے کی سخت جواب دیں گے روس نے خبردار کر دیا ایران نے آٹھ سال بعد متحدہ ارب امراض میں سفیر مقرر کر دیا افغانستان میں خواتین ورکلز کے کام پر پابندی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باق خبر رہنے کے لیے الپ نیوز کو سبسکرائب کرنے ایڈالائنز ہم نے جانیاں بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف بھارتی ریاست اور ناچل پردیش کو چین میں زم کرنے کی تیاریاں گیارہ مقامات کے نام تبدیل کر دیا گیا چین کے اس عمل سے بھارت کو شدید چھٹکا لگا ہے اور نریندر موڈی کی دنیا بھر میں جگہنسائی ہوئی ہیں چین کے اور ناچل پردیش کے گیارہ مقامات کے نام تبدیل کرنے کو چین کے ساتھ مکمل انضمام کی طرف ایک اور اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے چینی وزارت برائی شہری امور نے اپنے ایک بیان میں اور ناچل پردیش کے حوالے سے جسے بھارت اپنی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہا کہ جنوبی طیبت میں بعض علاقوں کے جگرہ فیعی ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس اقدام سے بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا خلچہ ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق سرکاری نوٹفکیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہانہ ہے کہ چینی وزارت کی طرف سے اتوار کو اور ناچل پردیش میں گیارہ مقامات کے سرکاری نام جاری کیے گئے جن میں دو زمینی علاقے دو رہاشی علاقے پانچ پہاڑی چوٹیاں اور دو دریا بھی شامل ہیں چین کی جانو سے ایک نقشہ بھی جاری کیا گیا جس میں جنوبی طبت کے علاقے میں اور ناچل پردیش کے بعض حصے دکھائے گئے تھے جسے زنان کہا جاتا ہے اس میں ریاستی در الحکومت اٹانگر کے قریب واقعہ ایک قصبہ بھی شامل ہے اس پیش رکھ پر فوری طور پر بھارت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن ماضی میں بھارت یہ دعویٰ کرتا آ رہا ہے کہ اور ناچل پردیش ہمیشہ سے بھارت کا اٹوٹ حصہ رہا ہے اور رہے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فنلینڈ بازافتہ طور پر نیٹو میں شامل ہو گیا جس کے بعد اس کا جھنٹا فوجی اتحاد کے برسلز ہیڈ کوارٹر کے باہر تیس دیگر ارکان ممالک کے جھنٹوں کے ساتھ لہرا دیا گیا برطانوی خبرسہ ایجنسی رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق فنلینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے بعد روس کے ساتھ فوجی اتحادی ممالک کی مشترکہ سرحت کی لمبائی تک تقریباً دگنی ہو گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سامنے آنے والی اس آہاں پولیسی کی تاریخ تبدیلی کے رد عمل میں ماسکوں کی جانے سے جوابی اقدامات کا خطرہ لاحق ہو گئے ہیں فنلینڈ کی وزارت خارجہ نے نیٹو ہیڈ کوارٹر میں امریکی وزیر خارجہ انترینی بلنکن کو ایک سرکاری دستہ ویز سوپ کر الہا کا عمل مکمل کیا نیٹو سیکری جینز سٹورٹن برگ نے اس موقع پر منقدہ تقریب میں اعلان کیا کہ تقریباً پچھتر سالوں سے اس عظیم اتحاد نے ہماری اقوام کی حفاظت کی ہے اور آج بھی کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب جنگ یورپ میں واپس آ گئی ہے اور فنلینڈ نے نیٹو میں شامل ہو کر دنیا کے کامیاب ترین اتحاد کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ آج فنلینڈ اس اتحاد کا حصہ بن گیا اور سویڈن بھی جلد ہی اس اتحاد کا مکمل رکن بن جائے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کو بازابتہ گرفتار کر لیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق ٹرم پر دوہزار سولہ کی انتخابی موہم کے دوران خفیہ رقم کی آدائیگی کا الزام ہے امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق امریکی صدر کو مجرمانہ الزامات کا سامنے ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم فرد جرم کا سامنا کرنے کے لئے نیو یارک کے عدالت میں پیش ہوئے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اسرائیل میں گزشتہ کئی مہینوں کے دوران مجموعی سٹرجک صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے اس سوالے سے اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹو ریٹ کے سرچ ڈویجن نے ایک حالیہ ریپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ خوج کی سج جارہیت کی صلاحیت طاقت ختم ہو رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق تحقیقی محکمے نے اس کی وجہ عدالتی ترمیم کے منصوبے پر اندرونی ترازیہ کو قرار دیا انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ اسرائیل کی سٹرجک پوزیشن میں سنگین کمی کئی وجوہات کی بنا پر ہوئی ہے جن میں سب سے نمائع وہ کمزوری ہے جسے اسرائیل کے دشمن عدالتی ترمیم کے منصوبے پر اندرونی تنازیہ کے نتیجے میں سمتے ہیں ریپورٹ کے مطابق یہ غیر معمولی انتباہ دفاعی اور سیاسی سطح پر عالی افسران اور اہم فیصلہ سازوں کو بھیجا گیا تھا جن میں وزیراعظم نیتن یاہو وزیر دفاع اور قومی سلامتی کے مشیر شامل ہیں دوسری چانے بھی اسرائیل کی سٹرجک صورتحال کی خرابی کی ایک اور وجہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں سر مہری بھی ہے وشنگٹن اور تلیویو کے درمیان کشیدگی اور اسرائیلی دفاع کی کمزوری کا سب سے زیادہ فائدہ ایران کو پہنچا ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اسرائیل امریکی حمایت کے بغیر اس کے خلاف کوئی مہم نہیں چلا سکے گا اور نہ ہی اس کے جہوری منصوبے پر حملہ کر سکے گا ریپورٹ میں یہ نتیجہ آخذ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی مضاہمتی طاقت میں کمزوری کے ساتھ اس کے علاقے اور بین الاقوامی میدانوں میں سیاسی اور سیکیورٹی تعلقات بھی کمزور ہو رہے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید دو اشاریہ چھے اربوڑ ڈالر کے فوجی امداد کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر سائے دارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی امداد میں فضائی نگرانی کے ریڈار ٹینک شکن راکٹ اور اندھن کے ٹرک بھی شامل ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکہ یوکرین کو اب تک پینتیس اربوڑ ڈالر سے زائد کی امداد پراہم کر چکا ہے امریکی امداد پر وشنگٹن میں روسی سفارت خانے نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین تنازعہ زیادہ سے زیادہ طویل کرنا چاہتا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور مغربی تعلقات کے وہران کے درمیان اور یوکرین کے خلاف روسی جنگ کو ایک سال سے زیادہ ارساگ ادھر جانے کے پس منظر میں روسی وزیر خارجہ سرگیلہ روف نے یورپی یونین کو دشمن قرار دے دیا روسی وزارت خارجہ سرگیلہ روف نے نیجی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا کہ یورپی یونین دشمن بن چکی اور ماسکوں کو کھوچ کی ہے اگر ضرور پڑی تو ان کا ملک اپنے قومی مفادات اور سفارتی طریقوں میں قابل قبول باہمی تعاون کے اصول کی بنیاد پر یورپ کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا زرگیلہ روف نے کہا ہے کہ روس نے فیصلہ کیا ہے کہ کیف میں مجرمانہ حکومت کی مجرمانہ حکومت کو یورپ کی طرف سے ہتھیاروں اور ٹریڈرز کی فراہمی کا جواب کیسے دیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ مغرب نے روس اور چین کے تعلقات کے درمیان پورٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے بیجنگ پر ماسکوں کے انحصار کے متعلق مغرب نے غرط پروپ گینا کیا انہوں نے مزید کہا کہ ایک زشتہ مار روسی صدر ولادی میر پیورن نے ان کے چینی ہم منصب شی جن پھنگ کے درمیان دس گھنٹے کی بات چیز نے دونوں ممالک اسٹرڈجک پارٹنرشپ کو نئی ستوں تک پہنچا دیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے متحدہ عرب امراض کے لیے آٹھ سال بعد اپنا نیا سفیر مقرر کر دیا ایران نے سینئر سفارتکار رضا امیر کو سفیر نامزد کیا ہے جو آٹھ سال بعد متحدہ عرب امراض میں ایران کے سفیر کے طور پر تائنات ہوں گے واضح رہے کہ ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد سعودی فرما روح شاہ سلمان نے ایرانی صدر کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت بھی دی ہے کیا رہے کہ دو ہزار سولہ میں متحدہ عرب امراض نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں اقوام متحدہ کی خواتین ورکس کے کام کرنے پر پابندی آئید کر دی گئی اگر ملکی خبرز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے افغان خواتین ورکس کو کام سے روکنے کے حوالے سے تحال کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی جبکہ طالبان کی خواتین کے کام کرنے پر پابندی سے اقوام متحدہ کا خواتین عملہ مستثنہ تھا دوسری جانب اقوام متحدہ حکام کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میشن کے تمام عملے کو اگلے 48 گھنٹوں تک کام پر نہ آنے کی حضائیت کی گئے ہیں جس کی وجہ سیکیورٹی خدشات ہیں واضح ہے کہ اگر دوہزار اکیس سے طالبان کے افغانستان کو کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے اب تک خواتین پر پابندیوں کے کئی احکامات جاری ہو چکے ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار کیے گا اللہ نکے بان موسیقی 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 موسیقی